وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے عدالت میں اپنا جواب جمع کروا دیا مریم نواز نے لندن پلیٹس اور آفشور کمپنیوں کی ملکیت کا الزام مسترد کر دیا کہتی ہیں کہ لندن پلیٹس کے مالک حسین نواز ہے وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کے جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی تفصیلات کے مطابق سال دوہزار تیرہ میں ان کی دو لاکھ چھبیس ہزار چالیس روپے آمدنی تھی سال دوہزار چودہ میں بارہ لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو باتیس آمدنی تھی سال دوہزار پندرہ میں نو لاکھ تیہتر ہزار دو سو تینٹہیس روپے آمدنی تھی سال دوہزار سولہ میں چار لاکھ نواسی ہزار نو سو گیارہ آمدنی تھی جبکہ سال دوہزار سولہ میں زریعہ آمدنی ایک کروڑ سولہ لاکھ اٹھتیس آزار آٹھ سو سٹھ سٹھ روپے تھی سپریم کورڈ میں جمع کرائی گی تفصیلات کے مطابق مریم نواز کا کہنا ہے کہ رائیونٹ اسٹیٹ میں پانچ گھر ہیں ایک گھر میری دادی کے پاس ایک گھر والد اور والدہ کے پاس تیسرا گھر مرہوم چچا عباس شریف کے خاندان کے پاس چوتھا گھر دوسرے چچا میاں شہباز شریف کے پاس جبکہ پانچوں گھر میرے پاس ہے مریم نواز کا کہنا ہے کہ نیسکول کی ڈیٹ پر میرے دستخل جالی ہیں جبکہ نیسکول سے میرا نام جوڑنا سراصل ظلم ہے کسی نام نہار پاناما پیپرز کا حصہ نہیں ہوں ایف بی آر میں آمدن سے متعلق تمام ٹیکس ریٹرن جمع کروائے ہیں دوسری جانی مسلمی قنون کے راہنما تلال چوہدری کہتے ہیں کہ پاناما لیکس کیس کو پی ٹی آئی کی وکڑا نے مسید آسان کر دیا فباد چوہدری اور نیم الحق کہتے ہیں کہ وزیراعظم بزنس ڈیل کے پیچھے چھپ رہے ہیں جو سب سے بڑا جرم ہے پاناما پیپرز کیس پر سیاسی جماعتوں کے رد